ڈاکٹر اکرم ریلی صاحب میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب کی بات کو ہی آپ آگے بڑھائیں اور اس حوالے سے جو آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہے تھے محبت کے حوالے سے جہاں وہ بات ہو رہی ہے اور ویسے بھی یہ ربی اول کا مہینہ آتا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے مختلف طریقے ہم نے جہاں وہ اختیار کیے ہوئے ہیں جن کو ہم کچھ مسنون کہہ سکتے ہیں اور کچھ ایسے طریقے ہیں جن کو بالخصوص اس مہینے میں وہ اعادہ کرنے کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے آپ رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضی تو سب سے بڑا یہ نہیں ہے جو اس آیتِ قریمہ میں اللہ ربی اللہ علیہ وسلم اتباع کرنا ہے کہ اللہ سے محبت کرنی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے آؤ تو اللہ کی محبت تمہیں مل سکتی ہے کیوں کہ اللہ رب العزت نے اپنی اتعاد کو اپنے پیغمبر کی اتعاد اور اپنے پیغمبر کی اتعاد و فرمبرداری کو اپنی اتعاد شمار فرمایا کہ اگر تم میرے پیغمبر کی اتعاد کرو گے فقط اتا اللہ تو وہ ایسی ہے جیسے تم نے اللہ کی اتعاد کی وہ کیسے نہ ہو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ ایک صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لکھو میری باتیں تو انہوں نے آگے سے ایک اعتراض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی کس حالت میں ہوتے ہیں کبھی کس کیفیت میں ہوتے ہیں تو آپ کی ہر کیفیت میں کیا ہم آپ کی بات لکھیں آسنہ نے فرمایا ہاں لکھو میری ہر ایک بات لکھو پھر اللہ رب العزت نے یہ آیات مبارکہ آسمانوں سے نازل فرمائی کہ وما ینتی کو ان الحوا ایہوہ اللہ وحجی جوہا کہ میرے پیغمبر کا مقام تو یہ ہے کہ جب بھی اپنی زبان کھولے گا اپنے لب کھولے گا تو وہ میری اجازت کے تاتھ کھولے گا اپنی مرضی اور اپنی افتراہ کے ساتھ میرا پیغمبر جو ہے وہ گفتگو نہیں کرتا اب یہ ساری بات ہمیں ات مہینے میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے بڑا تقاعدہ ہے کہ آنفر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے ان کی اشادات کو اپنایا جائے خالی دعوی محبت جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ ایمان کا تقاضہ ہے کہ تصدیقی قلب بھی ہو زبان سے اقرار بھی ہو اور آپ کے جسم سے اس کا اظہار ہوگی ہو جسمانی آزاد سے جب تک اظہار نہیں ہوگا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناغل شدہ تعلیمات کے تقاضے جو ہے وہ پورے نہیں کر سکتے تو یہ جو ہم خالی دعوی کرتے ہیں ہمیں عشق ہے یا ہمیں جو اس میں کوئی حاج نہیں لیکن جو ہے بات اوقات یہ بھی دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے مجھے عشق نبی چاہیے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نشن تو یہی ہے کہ لوگوں کو جنت مل جائے جہلوں سے بجھ کر دیا ہے جنت کی طرف چاہیے اور پھر قرآن کریم خود وعدہ الفاظ میں اس بات کی نفی کرتا ہے کیا کہ لوگوں مقابلہ کرو آپس میں دور لگاؤ آپس میں ایک دوسرے سے تقابل کرو ان باتوں میں کہ اللہ سے بخشت مل جائے اور مجھے جنت مل جائے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کریں لیکن اسی طرح کریں جس طرح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کیا گیا اور آپ نے فرمایا آپ سے سنتی وہ حدیث مبارکہ ہمیں مد نظر رکھنی جائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ کتنے ہو جائیں گے کسرت ہو جائے گی پھر کا غاریت ہو جائے گی اور اس صورت میں یہ حدیث مبارکہ جب بیان کی تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس وقت حق پہ کون ہوگا فرمایا ما آنا علیہ وآسحاب جہاں میں آج اور میرے صحابہ ہیں اس وقت بھی اگر لوگ عمل کریں گے میری اور میرے صحابہ کی تو کامیاب ہوں گے وہ حق پہ ہوں گے پھر وہ حدیث اوپران کریم کی آیت مبارکہ بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے جو اللہ رب العصد نے اپنے پیغمبر کے فلوز کے لیے جو ہے وہ بیان کرمائی ہے اگر تم ایمان لاؤگے ان جیسا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لائے تو تم جہاں وہ کامیاب ہوں گے آخری بات جو رسول اللہ اصلا سے عقیدت کی جو ہمیں سوٹنی اور سمئنی چاہیے آم رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم اشعاد فرماتے ہیں خیر القرون کرنی سمبہ لیے سمبہ اللہ دینے یہ بات اشعاد فرمائی کہ سب سے بہترین جمانہ میرہ اس کے بعد اس کے بعد والا پھر اس کے بعد والا پھر اس کے بعد پھر اب ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم ساتھ عقیدت کو اس کی معاشرے سے وہ دیکھنا ہو بلکل تو سب آپ نے جس حوالے سے بات کی میں ڈاکٹر سلیمی صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب ایک تو بڑی اہم باتیں ڈاکٹر ریلی صاحب کی گفتگوش